رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا اَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ دنیا والوں میں تمہیں سب سے بڑا گناہ اس کے متعلق نہ بیان کروں قبیہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ کسی کو شریف ٹھہرانا اس کی ذات میں اس کی صفات میں اور اس کی افعال میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے لیکن سمجھنے والی ہے آپ کا کیا خیال ہے جو چار پئی پہ بیٹھا بیٹھا گر جائے اس کو چھوٹ معمولی سے آئے گا جو چھت سے گر جائے گا ہاں کتنی کو مثلا چھوٹا سکتے بازو ٹوٹے گا کہ بچ جائے گا جو ہیلیکاپٹر سے گرے مر کیسے جائے گا اور جو بدی ہزار فٹ بلندی سے گرے اس سے بچے گا بولیں ومن يشرك باللہ فکأنما خروا من السماء فتخطفه الطیب او تہوی به الریح فی مکان زعیق جو شرک کرتا ہے نا وہ تو ایسا جیسے آسمان سے گرا ہے آسمان سے کچھ چیز گرے زمین تک پہنچتے پہنچتے ثابت ہی رہے گی میرے خیال کیوں جی ثابت رہے گی کتنی ہوایں ہیں اور نہ جانے فضاؤں میں اور ہواوں میں پرندے ہی اس کو اچھک لیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اس بندے کو سمجھ کیوں نہیں آتی آسمان سے گرنے والا بھی کبھی بچا ہے بلکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَمَنْ يُشْرِفْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا دنیا جہان کا چھوٹا شخص ہو ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی صفات دے دیتا ہے اللہ رب العزت کے افعال میں کسی کو شریف بنا لیتا ہے اس لیے کیا فرمایا مَنْ مَاتَ جو شخص مر جاتا ہے موت آ جائے وَهُوَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدَّن دَخَلَ النَّار اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بگڑی بنا میں بالا سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو غوثِ عظم سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو گنج بخش سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو بریب نماز سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو دعدہ سمجھتا ہے اسی عقیدے پہ اس کو موت آتی ہے دخل النار وجہنم مجھائے انہو من يشرق باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومہواہ النار وما لی الظالمین من انصار جو شرق کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ نے اس پہ جنہ حرام کر دی ومہواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وما لی الظالمین من انصار یہ ظالم ہے یہ اپنی ہی جان پر ذرف کرنے والا ہے اس کا کوئی بھی قیامت پر دن مددگار نہیں ہو شرق کے کیسا گناہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَيْنْ يُشْرَكَ بِهْ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَانِكَ لِمَنْ يَشْرَكَ شرق کرنے والا اگر دنیا میں توبہ کر لے تو بڑا ہی اچھا اگر یہ توبہ نہیں کرتا اس کی قیامت کے دل معافی نہیں ہے بکیہ گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف فرمائے گے لیکن اس کے بارے میں تو تمام کی تمام راہوں کو مسدود کر دیا ہے کہ مشرق جو ہے اس کی بخشش ہوگی نہیں اللہ رب العزت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اللہ کی فیصلے اٹل ہیں میرے معزز اور محترم بھائیوں ہیں آئیے دوسرے نکتے کی طرف کہ شرق کے وسائل کیا ہیں آج امت اسلامیہ کن کن ازباب کو اختیار کیے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں شرق ہو رہا ہے سب سے پہلی بات الغلوو فی الصالحین نیک لوگوں کی محبت میں غلوب کرنا ان کو ان کے مردبے سے بڑا دینا ان کی محبت میں اتنا دھت ہو جانا کہ ان کو رب ہی بنا دینا ان کو سجدے کے لائک ہی بنا دینا یہ شرق کا سبب ہے اور یہی وہ سبب ہے جس کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اییاکم والغلوب فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوبِ لوگوں غلوب سے بچنا حد سے تجاوز کرنا کسی چیز میں صالحین نیک لوگوں کی محبت میں غلوب نہ کرنا جس کا نتیجہ کیا ہوگا جیسے پہلی قومیں اس غلوب کی وجہ سے حلاق ہوئی تم بھی برباد ہو جاؤ گیا اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلاة والسلام کو پیدا فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ربایت کرتے ہیں كان بین آدم و نوح عشرة قرون کلهم على الاسلام کلهم على التوحید دس سدیاں گزر گئی آدم علیہ الصلاة والسلام اور نوح علیہ الصلاة والسلام کے درمیان لیکن لوگ اسلام پر تھے توحید پر تھے نوح کی قوم میں سب سے پہلے جب شرک کی پیمنکاری ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کی ان چاس سو بیس نمبر روایت ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَهُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْفْرًا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَقَالُوا کہنے لگے ان کے بڑے لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ یہ تمہارے معبود ہیں کون سے معبود؟ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَدْ ہے سُوَاعًا ہے يَهُوثَ ہے يَعُوقَ ہے نَسْرَ ہے کتنے ہوئے؟ بولے صحیح بخاری کی انچار سو بیس نمبر روایت کی روشنی میں اگر کہہ دیا جائے کہ پجتن پاک کا عقیدہ سب سے پہلے کن لوگوں نے پیش کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم اور کیسے پیش ہوا؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ یہ پانچ نام نیک لوگوں کے نام تھے من قوم نور نور کی قوم میں سے تھے فَلَمَّا هَلَكُ جب یہ حلاک ہو گئے جب یہ فوت ہو گئے اَوْحَ الشَّيطَانُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ شیطان نے قوم کو یہ بات بتائی اَنِنْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ کہ اپنی مجلسوں میں ان کی مورتیاں بنا کے رکھو الَّتِي كَانُوا يَجْرِسُونَ فِيهَا أَمْصَابَا جہاں مُو بیٹھ کے گفتبو کرتے ہیں وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ اور ان کے نام بھی وہی رکھو جو ان کے نام تھے فَفَعَلُوا ان لوگوں نے ایسا ہی کیا وَلَمْ تُعْبَدْ لیکن ابھی تک ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی حَتَّى إِذَا هَلَكَ اُلَائِكَ جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے نیو جینریشن آئی وَنُسِعَلْعِلْ عُبِدَتِ شیطان نے کہا تمہارے باپ دادا تو ان کو سجدہ کرتے تھے تم ویسے بیٹھے تھے علم بھول گیا پھر ان کی اولادوں نے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا